جہار میرے پیارے بچوں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سرودہ آن لائن کلاسز میں جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ آپ سبھی کا کلاس 11 کا اگزام ہونے والا ہے اور اسی اگزام کو لے کر کے جو آپ کی جیک بوڈ ہے وہ آپ سبھی کا سارے ویسائیوں کا موڈل سیٹ جاری کر چکی ہے تو اسی کرمیں آج ہم جو ہے تو آپ کی کلاس 11 کی ہندی الیکٹیو کی موڈل سیٹ 2 کو لے کر کے آ چکے ہیں اس کے پہلے ہم جو ہے تو اپنے چینل پر موڈل سیٹ 1 ابلوڈ کر چکے ہیں جا کے پہلے اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ہاں اور پریاز کیجئے گا آپ لوگ جو ویڈیو دیکھتے ہیں اسے کم سے کم اپنے دوستوں میں اپنے کولیج گروپ میں سیر اوستک کیجئے تاکہ ان کو بھی پائدہ ہوئے آپ کو بھی پائدہ ہوئے اور تھوڑا سا میرا نام بھی ہو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر جو آپ کا موڈل سیٹ 2 ہے اس میں آپ کا کھنڈ کب میں ایک دیاوہ پدیانس اور ایک دیاوہ گدیانس تو پہلا آپ کا گدیانس ہی تھی وہ اس کو بولتے ہیں ہم لوگ پیسج ایک کہانی بول سکتے ہیں تو اس سے آپ کا تین کوششن لکھا ہوا ہے پیسج پڑھ لیجئے گا اس کا اوطر ہم لوگ یہاں لکھ چکے ہیں تو پہلا ہے پردوسن کی سمسیاں ویجیان کی دین ہے کیسے انسر میں لکھتے ہیں ہم لوگ یہ ویجیان کے کاران اُدھوک دھندے بڑھے ہیں سہر بننے لگے ہیں جس سے پریعورن پردوسن بڑھا ہے یہ جو آپ کا انسر ہے وہ آپ کے پیسج کے مطابق دیا گیا ہے دیکھتے ہیں اگلا کوششن ہے کہ پریعورن کسے کہتے ہیں تو انسر ہے کہ ہمارے چاروں اور پرکرتی کا جو سموچہ روپ دکھائی پڑتا ہے یا جو محسوس ہوتا ہے وہی پریعورن ہے اگلا کوششن ہے کہ پریعورن اور پردوسن میں کیا انتر ہے تو میرا انسر ہے کہ پریعورن کا اشود ہونا ہی پردوسن ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے میرا اگاتھوں میں رہے گا دیا ہوا کعویہ کھن یا پدیانس اسے بھی تین سوال ہے لیکن اس میں کعویہ آپ کو ایک ہی بنانا ہے آ تو گدیانس کا بنائیے آ تو پدیانس کا بنائیے چلیے دیکھتے ہیں پدیانس میں میرا پہلا کوشن ہے کوشن نمبر کا کہ انائی کا ارث اسپشٹ کرتے ہوئے بتائیے کہ انائی کے سموکھ کیوں نہیں جھکنا چاہیے یہاں دیکھتے ہیں کہ انائی کا ارث جو ہے وہ اتیہ چاریا انیائے ہوتا ہے اور انائی کے سموکھ جھکنے سے ہماری آن بان سان جیسے مریادہ کرتے ہیں اس کو ٹھیت پہنچتی ہے وہاں ختم بھی ہو جاتی ہے اسی لئے ہم کو انائی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے اگلا کوشن ہے کوشن نمبر کا کہ مرن کے موکھ پر چرن دھرو کا آسے اسپشٹ کیجئے تو یہاں پر جو ہے مرن کے موکھ پر چرن دھرو اس کا ارث ہوتا ہے کہ تم موت سے نہ ڈرو اب پیتول کیا کرو کہ موت کو اپنی چرنوں میں گرہ دو ارثات تم موت کو اپنی وص میں کر لو اگلا میرا سوال ہے کہ پدیانس میں کبھی کیا پرےڑ نہ دے رہا ہے تو یہاں دیکھتے ہیں کہ اس پدیانس کے مادیم سے کبھی ہمیں انیائے دوکھ اور اتیچار سے لڑنے کی پرنہ دے رہا ہے بات کریں گے کھنڈ کھا میں تو یہاں پر آپ کا جو ہے تو چار کوشن آتا ہے اس میں کیوال آپ کو دو بنانا ہے اس سے پہلا آپ کا نبند ہے کھا میں آپ کا عویدن پتر ہے اور جو گھا اور گھا آئے گا وہ آپ کا عبیویکتی اور مادیم سے آتا ہے تو نبند جو ہے وہ لگ بھگ لگ بھگ سم رہتا ہے تو آپ کے لئے نبند کا ہمیں الگ سے ویڈیو بنا دیں گے بات کریں گے آویدن پتر تو اس کے لئے بھی آپ لوگ کے لئے ہم ایک الگ سے ویڈیو بنا دیں گے کہ کیسے آویدن پتر لکھتے ہیں کہ نہیں سے دیکھتے ہیں آگے کوشن نمبر گہ ہے کہ سمچار لکھن کے لئے آپ افشک تتووں کا ورنن کیجئے سمجھتے ہیں پہلے سمچار کیا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں سمچار ہوتا ہے تو یہاں لکھا گیا ہے کہ سمچار کسی بھی ایفی تاجی گھڑنا کہ سمچار کسی بھی ایفی تاجی گھڑنا ویچار یا سمسیا کی ریپورٹ ہے جس میں ادھیک سے ادھیک لوگوں کی روچی ہو اسے ہم سمچار کہتے ہیں ایسا نہیں ہم بیمار ہیں یہ سمچار نہیں ہوگا کیونکہ ہم میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے وہی اگر تمہارا امیتاب بچان بیمار پڑتے ہیں تو تمہارا بنتا ہے بریکنگ نیوز کیونکہ اس میں ادھیک سے ادھیک لوگوں کی روچی انٹریسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں کہ سمچار لکھان کے آوازشک تہتو ہے اس پرکار ہے سب کا یہاں لکھا ہے اس میں ہم پانچ کا جھک رکھیے ہیں پہلا آپ کا نمیتہ ہے تو نمیتہ گھڑت ہے نیو ہوتا ہے اور آپ کا نیوز سے ہی نیوز بنتا ہے اس بات کو گور کیجئے گا تو یہاں لکھا گیا ہے کسی بھی ویچار یا گھٹنا پر سمچار بنانے کے لیے یہ آوازشک ہے کہ وہ ایک دم نیا ہو چونکہ گھٹنا جتنی تاجہ ہوگی سمچار اتنی بہترین ہوگی مانگ کے چلیے کہ ہم سمجھتے ہیں جہارکھن میں کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ دن پہلے تمہارا چل رہا ہے معاملہ ایڈی والا اور پوجہ سنگھل والا اب کیا دیکھتے ہیں کہ پوجہ سنگھل اگر گرفتار ہوتی ہے ایک مہینہ پہلے اس کا نیوز اگر آج بنتا ہے اس میں لوگ کے انٹریسٹ نہیں ہوگا لیکن جس سمجھ گرفتار ہوئی اس سمجھ نیوز ہم نے پڑھے تھوڑا ان لوگوں کو زیادہ انٹریسٹ آیا اور کیا دیکھتے ہیں ہم نے ٹی وی پر جو ابھی خبر آتی ہے وہ ایک دم نیو ہوتی ہے اس میں کوئی بھی پرانا خبر نہیں دیکھتے ہیں آگے لکھا ہوا نکڑتا اب دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ سمچار لکھنے میں اس بات پر مہتوپور نے دھیان دیا جاتا ہے کیوں وہاں گھڑنا اور جس پر سمچار لکھ رہے ہیں وہاں پارٹھا کوئرگے کے کتنے قریبے کیونکہ لوگ نکڑ کے خبر کو بڑے چاہ سے پڑھتے ہیں یہ نکڑتا بھگولی سماجی سانسکریتی آدھی روپ میں ہو سکتی ہے مانگ کے چلیے کوئی آپ کا نیوز آتا ہے جیک بوڑ کا تو چونکہ جیک بوڑ ہمارے نکڑ ہے اسی خبر کو پڑھتے ہیں وہاں ہی اگر تمہارا نیوز آتا ہے بیہار بوڑ کا تو نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے نکڑ نہیں ہم کو مطلب نہیں ہے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جو جھارکھن کا پیپر ہے اس میں آپ کو نیوز دیتا ہے جیک بوڑ کا کیونکہ وہاں ہمارے نکڑ ہے اور اس میں آپ کا بیہار بوڑ کا نیوز کیوں نہیں دیتا ہے چونکہ وہ ہمارے نکٹ نہیں ہے آگے لکھاو پربھاو پربھاو میں کیا دیکھتے ہیں کسی بھی گھٹنا کے پربھاو سے ہی اس کی سمچاری مہتو نردھاریت ہوتی ہے ادھیک کسی گھٹنا میں ادھیک کانس لوگ کی روچی ہے تو وہ بڑی سمچار بن جاتی ہے لیکن کسی گھٹنا میں کم لوگ کی روچی ہے تو وہ نیوچ نہیں بن جاتی ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ میں گئے ہوں گے کہ ہم بیمار پڑے سو آگے ہے جن روچی اس میں لکھا گیا ہے کہ کسی گھٹنا کا سمچار بننے کے لئے اوثیت ہے کہ اس میں ادھیک کانس لوگوں کی روچی ہو اگر درسک سمو بڑا ہوگا تب ہی کوئی گھٹنا سمچار بن سکتی ہے اور یہاں پر درسک ورے چھوٹا ہوں گے جو سمچار نہیں بن پائے گا اگلا پومنٹ ہے ٹکراؤ یا سنگھرس ٹکراؤ یا سنگھرس کا مطلب کہ وہ یود نہیں ہوتا ہے جب کسی گھٹنا میں ٹکراؤ یا سنگھرسے دیکھنے کو ملتا ہے تو سمچار گوپیوگیتہ بڑھ جاتی ہے ہم کیا دیکھتے ہیں میچ میں ٹکراؤ ہوتا ہے چاکر میں کیا ہوتا ہے جھاکر میں کیا ہوتا تھا جے ایم اور بی جے پی اب یہاں پر ٹکراؤ جو ہو رہا ہے اسے لوگ کا انٹریسٹ پڑ جاتا ہے کوئی بی جے پی کا سپورٹر ہے کوئی جے ایم ایم کا ہے تو چاہتا ہے کہ کسی میں کون جیت رہا ہے کون ہارا ہے تمہارا ایپیل میں ہوتا ہے تمہارا میچ میں ہوتا ہے تو جہاں جہاں ٹکراؤ ہوگا جہاں یا تمہارا مدہ آئے گا دھرم کا ٹکراؤ کا چناؤ کا وہاں پر وہ نیوج بن جاتا ہے آگے دیکھتے ہیں میرا اگلا سوال ہے کہ پترکاریتہ کسے کرتے ہیں پترکاریتہ کے پرکاروں کو لکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیش ویدیش میں گھٹنے والی گھٹناوں کو سنکلیت کر کے اسے سمچار کی روح میں سمپادیت کرنے والی پوری پرکریا کو ہی پترکاریتہ کہتے ہیں آنی کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی گھٹنا کہیں پر گھٹتی ہے اگر اس گھٹنا کو ہم اچھے سے لیک کر کے ایک پیپر میں چھاپ دیتے ہیں اسے ایک نیوج بناتے ہیں تو اسے ہم پترکاریتہ کہتے ہیں اور اس کے الگ الگ پرکار ہے پہلا آپ کا ہے کھوز پترکاریتہ جس کو ہم لوگ اسٹنگ آپریسن بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب گھرائی سے چھان بین کر کے ترتیوں اور سوچناوں کو سامنے لانے کی کوسید کی جاتی ہے اسے دبانے یا چھپانے کا پریاس کہ جا رہا ہے تو اسے ہم کھوز پرک پتری کرتے ہیں ابھی کیا دیکھتے ہیں میرا جھارکہ نے معاملہ آیا ہوا ہے پوجہ سنگل کا اور ایڈی کا تو یہاں پر جو پترکار اور اسے کہیں نہ کہیں گھری چھان بین کیا ہوا ہے تب ہی نیوز بنائے اور کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ پورا بھارت میں جو ہے وہ گناں وجیابی مہجید اور مندر کا معاملہ بنا ہوا تو یہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ جو نیوز چھاپا ہوگا کہیں نہ کہیں فعلی گھری چھان بین کیا ہوگا اس کو سامنے لائے ہوگا تب اس کو پورا پیپر میں چھاپا ہوگا تو ہم کیا دیکھتے ہیں جب کسی بھی موڈہ کو اس میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی گھٹناوں کے تہہ میں جا کر اس کا ارث ہے ایوام محتو کو بتایا جائے تو اسے ویسے سی کریت پترکاریتا کہتے ہیں آنی مانگ کے چلیے ہم نیو چھاپ میں ابھی کہ جیک بورڈ کا آپ کا موڈل سیٹ آ چکا ہے اب کیا ہوگا اگر اس کا پورا تہہ میں جائیں کہ کیوں آیا ہے تمہارا یہ کوششن کون سا پوینٹ سے آیا ہے کون سا چیپٹر سے آیا ہے کوششن کیسے لکھنا ہے اس سے ہماری ایجام میں کیا پھائدہ ہوگا اگر اس کا پورا دیپ جنگکاری دے دیں گے تو یہ تمہارا ہوگا یہاں پر کیول ہم جو ہے تو آپ کا جیک بورڈ کے موڈل سیٹ کے بارے میں جان رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں میرا اگلا ہے واشڈوگ پترکاریتا لکھا ہوا ہے کہ سرکاری کام کاج پر نگاہ رکھ کر گلتی ہونے پر اس کا پردہ فاز کرنا ہی واشڈوگ پترکاریتا کہلاتا ہے سمجھیں یہاں پر واشڈوگ واشڈوگ کرتے کیا ہوتا ہے دیکھنا اور ڈوگ کرتے ہیں کتا اب کیا دیکھتے ہیں اگر کہیں پر مرگا بن رہا ہوتا ہے تو کتا دیکھتے رہا تھا کہ کب ہم کو جو اس سے مرگا پھیکے گا اور اسے کھائیں گے دوارہ سیم حالت ہوتا ہے اگر کہیں کوئی سرکاری کام ہو رہا ہے تب پترکار دیکھتے رہتا ہے کہ کب گلت ہوگا اور کب اس کا ہم پول کھولیں گے ایکجامپلوں دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کی بیہار کے ایک پترکار دیکھنے کا نام ہے منیس کسیب وہ کیا ہوتے ہیں ہمیسہ آپ کا سرکاری کامکاجی پھوج اس کی پول کھولتے ہیں جو بہت ہی اچھی بات ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر سرکاری کامکاجے کوئی پول کھولتے ہیں اس پر نگاہ رکھتے ہیں تو اسے ہم واشڈوگ پترکاریتا کہتے ہیں اگر اس کو ہم کیش دے دیئے تو کیوال وہ میرے بارے نہ رہے گا چاہاں گلت رہے چاہاں صحیح رہے اس سے اکرا مطلق نہیں رہتا ہے تمہارا سیم چیز یہاں پر ہوتا ہے کہ جیس پرکار وکیل کیوال ہم کو لے کے بڑھتا ہے اسی پرکار سے ایڈوکیسی پترکاریتا میں کیوال ہم ایک وچار دھارہ یا خاص موددے کو لے کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں اگر ہم اٹھائے ہیں یہاں موددہ ہندو کا تو کیوال ہندو کو لے کر آگے بڑھیں گے اگر موددہ اٹھائے ہیں یہاں مسلم کا تو کیوال مسلم کو لے کر کے آگے بڑھیں گے اسے بولتے ہیں ایڈوکیسی پترکاریتا آگے ہے ویکلپی پترکاریتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا ساتھان میں ویسا کے ویکلپ کو سامنے لاتا ہے تتھا اس کے انکول سوچ کو ابھی ویکلپی پترکاریتا کہتے ہیں ایسی میڈیا کو سرکار ایم بڑی کمپنیوں کا ساتھ نہیں ملتا ہے یہاں دھیان دیجئے کہ جو بھی پترکار ہیں جو پترکاریتا سرکار کا آلوچنا کرے گی بولے گی کہ نہیں موڈی جی خراب ہے اس کے ویکلپ میرا راہول گاندی ٹھیک ہے ایسی ٹھیک تو نہیں ہے لیکن کیا کچھ گا اگر کوئی ویسا بولیں گے آنی یہاں پر تمہارا موڈی جی کا ویکلپ دے رہے ہیں تو اسے بولتے ہیں ویکلپی پترکاریتا اور ایسی میڈیا کو سرکار کا اور بڑی کمپنیوں کا ساتھ کبھی نہیں ملتا چلیے آگے دیکھتے ہیں اب میرا جو کھنڈ گیا ہے یہاں آپ کا پاٹھے پشتک سے کوچن مر تھیری ہے کہ نیم نلکھیت کعویانس میں کسی ایک کی سب برسنگ ویعاکیا کریں کہ میں ہے کہ نب تارک سا کھنڈیت پولکیت یا چھوڑ دھارا کو چوم رہا وہاں انگاروں کا رس مدھورپی کیسر کرنو سا جھوم رہا انمول بنا رہنے کو کب ٹوٹا کنچک ہیرک دکھلا کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو کعویانس ہے وہ ہماری پاٹھے پشتک انترہ بھاگون میں مہا دیوی ورماد ورچیت سب آنکھوں کے آنسو اجلے سے لیا گیا اس میں جو کویتری ہے وہ سونے اور ہیرے کے مادیم سے جیون کے ست یہ کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے آنی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جیون میں ہر ویکتی کا آلگ آلگ گون ہوتا ہے لیکن ہر ویکتی کا من میں سپنا ہوتا ہے اور اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے سپنے کو ست یہ کرنے کے لیے پریاز کرتا ہے اور کہشہ پریاز کرتا ہے اسی کا اتھارت ایجامپل دیتے ہوئے یہاں پر سونے اور ہیرے کا سہار لیتی ہے اور کہتی ہے کہ جس پرکار سے اکاس میں تارہ ٹوٹ کر پرسن ہوتا ہے اسی پرکار سے ہیرہ بھی چاکو کی دھارہ کو چم کر پرسن ہوتا ہے ہرہ سکتے ہیرہ جو آگ میں پیغل کر ہی تمہارا پیلا ہوتا ہے آنے کی چمک تا دیکھتے ہیں کہ دونوں اپنے دھنگ سے لوگ پیریا ہیں لیکن لوگ پیریا رہنے کیلئے نہ تو کبھی ہیرہ پیغل تا ہے اور نہ سو نہ کبھی ٹوٹتا ہے سب اپنے اپنے دھنگ سے اپنے ترسم پردھان کھڑی بولی ہے کویتا میں سنگیت آدم مکتا ہے اور کویتا میں لچنکتا چیترم میتا اور بیم دھرمیتا کورنن کیا گیا ہے آپ کاتے اس میں کھنڈ کا دھیان دینا کہ اس میں کبھل آپ کو ایک ہی بنان ہے ٹھیک ہے کھر یہاں آپ دونوں بتا دیئے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کھا میں ہے کہ دیکھ اندھیرہ نیان دکھتے دوش چنطہ میں پران سکتے سن ناٹہ گھرہ ہو جاتا جب جب سوان سرنگ بھوکتے بھیت بھاونا بھور سنہری نائنوں کے نکٹ نہ لاتی ہے نیند اچڑ جاتی ہے کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری پاٹ یا پشتک انترہ بھاگ بھاگ نرین سر مدوار رچیت نیند اچڑ جاتی ہے سے لیا گیا ہے اس میں کبھی نے جیون اور واشتویق اندھیرہ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے کیا کرتے ہیں کہ جب اندھیرہ کو دیکھتے ہیں تو اندھیرہ کو دیکھ کر ہماری آنکھیں دکھنے لگتی ہے جب رات کو بورے بورے سپنے آنے لگتے ہیں تو ان کے پران سکھنے لگتے ہیں جہاں سو رہے ہیں اور خراب سپنا آیا ہمارا مار دیا ہے ہمارا کوئی در سے کاپنے لگتے یہی بات یہاں بولا گیا ہے جیسے ہی رات کو بورے سپنے آتے ہیں ان کے پران سکھنے لگتے ہیں اور جب رات میں کتے اور سیار بھوکنے لگتے ہیں تو سوان یہاں لکھا گیا ہے تو سوان کا عرد کتہ ہوتا ہے سرنگال کا عرد سیار جاتا ہے اسے میں کیا دیکھتے ہیں کہ میرے من میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے اور اس ڈر کے سامنے سنہری روپی بھور کبھی نہیں آتی ہے ارثات میرے من کے ڈر کے آگے اجالہ آنے سکھ کبھی نہیں آتی ہے ارثات جیون میں کیول اندھیرہ ہے اور سکھ کالپنیک ہے ایسا کیوں ہے تو کیوں کہ ہمارے من میں ایک ڈر رہتا ہے اور اس ڈر کے قارن سکھ میرا ہمیشہ کالپنیک ہوتا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں اب لکھیں کا کعوی سندریہ تو کعوی سندریہ میں کیا دیکھتے ہیں یہ قویتہ کی بھاسا سرل او بھاو دے سج آنچ لی تتھا عربی پھارسی بھاسا کے سبدوں کا بھی پریوگ کیا گیا ہے اور کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سبد ہے جب جب اس میں آپ پنر روپتی انپرہ سلنگکار ہے اور بھی بھاو نام انپرہ سلنگکار کا ورنن کیا گیا ہے اب جو آپ کوششن جاگ تجھ کو دور جانا سوا دہ اندولہ کی پریرنہ سے رچیت ایک جاگرن گیت ہے اس قدھن کے ادھار پر کویتا کی مل سمیدنہ کو لکھ یہاں لکھ ہے انسر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جاگ تجھ کو دور جانا کویتا جو ہے وہ مہا دیوی ورمہ سوا دھار سوا دھار کے سمیے رچی گئی تھی جس میں دیس واسی اجازی تو چاہتے تھے پرانتو انگریجوں سے پرتچ لڑائی کرنے سے ڈرت تھی مہا دیوی ورمہ نے اپنے گیت کے مادیم سے دیس واسیوں کو جاگرد کرنے کا پریاز کیا ہے ساتھ یہ کویتا چار اور اندھیرہ ہی اندھیرہ کیوں اچھا جائیں اسمان میں بجلی بھی کیوں نے کڑکنے لگے لیکن آپ کو ہمت نہیں ہرنا ہے آپ کو جو ایسو ہمیشہ اپنے پت پر چلتے رہنا ہمیشہ آپ کو آگے بڑھتے رہنا کوششن نمبر کھا ہے بادلوں کا ورننگ کرتے ہوئے کبھی ناغرجون کو کالی داس کی آتی ہے کیا دیکھتے یہاں پر جو پرشت پرسن ہے وہ ہماری پاٹ پشتک انترہ بھاگ بھاگ میں ناغرجون ورنچیت بادل کو گھرتے دیکھا ہے اس میں جب کبھی جو ہے بادل کو دیکھتے دن کبھی کالی داس کی آتی ہے چونکہ کالی داس جو ہے وہ اپنی ایک ورہ رچ جس کا نام تھا میک دوت اس میک دوت میں دھن کبھی اچ ان کی نگری الکا پوری کا ورنن کی ہے ہم کیا دیکھتے ہیں یہ جو یہاں دھن کبھی ہے وہ اچ کو ایک ورس کا تلی پار اور اس کو نگر سے باہر نکلنے کا دن دیتے ہیں تو اچ جو ہے وہ میک آنی بادل کے مادیم سے اپنی پریمی کا تک سندیز پہنچ آتے لیکن کبھی نگر جون کیا دیکھتے ہیں کہ ورطمان میں که دھن کبھیر ہی نہیں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جس بادل کو سندیز پہنچانے بھاگوان میں سندام پانڈ جن کا نام ہے دھومیر آنی سدام پانڈ دوار چیت گھر کی واپسی سے لیا گیا اس میں کبھی کہتے ہیں کہ رشتے ہیں لیکن کھولتے نہیں کبھی گھر میں جو کوئی بھی لوگ ہے وہ کھول کر ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے ہیں جس کا موکھے کارن ہے گریبی چونکہ گھر میں گریب ہے تو لوگ دیم بھر اپنے کام میں بیجی رہتے ہیں اور کام میں اتنا بیجی رہتے ہیں کیون جو ہے وہ چاہ کر بھی ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر پاتے ہیں اور اس لیے وہ لوگ آپ میں کھل کر بات نہیں کر پاتے جو آپ کا کوشن نمبر پیپ ہے وہ بھی پاتھ پھوشتک سے لیکن یہ ہے آپ کا جو ایسو گد یا کھن سے یعنی کہ کہانی بھاگ سے ہے اس میں لکھا ہوا پہلا کوشن کہ جو تیبہ پھولے کا نام سماز شدھارکوں کی سوچی میں سمار کیوں نہیں کیا گیا تر سہیت اتر لکھئے کیا دیکھتے ہیں ہم کہ پرشت پرشن ہماری ہندی کی پاتھ یہ پوشت تک انترہ بھاگ بھاگ سنکلی تھے اس میں سدھار روڑا جو تیبہ پھولے کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم جن پانچ سماز آتے تھے پرنتو جو جیو تیبہ پھولے ہیں انہوں نے برامن وادی جاتی واد اور پونجی واد کی مان سکتہ پر حل بول دیا اس کے پرحار کر دیا اس کے آروش نہ کی گیا کہ کھانا بدوس کہانی میں آج کے سماز کی کن سمس یا کا رکھانکت کیا گیا ہے یہاں دیکھتے ہیں کہ پرشتو جو پرشن ہے وہ ہماری پارٹ یہ پشتک جو ہندی کی پارٹ یہ پشتک ہے انترہ بھاگ وان میں اوم پرکاس والمی کی دور رجید خانا بدوس کہانی سے اوتارید ہے اس میں لیکھک جو ہے وہ ورطمان سماز کی کئی سمازیاؤں کو رکھانکت کیا ہے جو اس پرکار ہے کہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ مجدور کا سو سن آج کال ہر چھترہ میں ہوتا ہے آج بھی مجدور جو ہے وہ یات نا اور سیو سن جھلنے کیلئے مجبور ہیں اس کے لئے ویو ویو اور کیا دیکھتے ہیں کہ مجدور آج بھی نیم ناشتر کا جیوان جیتے ہیں ان کے پاس کئی ملو سویدھاؤں کا بھاو ہوتا یہاں پر ہم کیا دیکھتے تھے لوگوں کے پاس رہنے کے لئے گھر نہیں تھی بیجلی کی سویدھا نہیں تھی کھانے کے لئے سو سو جی نہیں تھی آنے کی مجدور پاس آج بھی ملو سو سو دھاؤں کا آب اور کیا دیکھتے ہیں کہ نیم نو برگی کی آج بھی سرچھت نہیں ہے ان پر ہمیشہ بڑے لوگوں کی بھری نظر پڑی رہتی ہے جو کہانی سے پورا سمجھ گئے ہوں کہ کس پرکار سے جو ہے وہ بھٹے کے مالک کے کوئی چلانے والا ہو سے لے خک نے اپنے دیش کی خرابیوں کے مل کارنگ کھجنے کے لیے کیوں کہ دیکھتے ہیں یہاں پر جو پرشتت پرشت ہے وہ ہماری ہندی کی پرشت پشت انتراب بھاگوان میں بھارت ہندو حریش چند دوار رچیت بھارت ورد سے کیسے ہو سکتی ہے سے لیا گیا اس میں لیکھا کہتے ہیں کہ اگر ہندوستانی لوگوں کو یہ چلانے والا ہو تو یہ کیا نہیں کر سکتے ہیں ارثات ہندوستانی جو ہے ویسو کے ہر سنبھو سنبھو کاریے کو کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کیا دیکھتے ہیں کیون اپنے مل خرابیوں کو کھوج لیں گے تو اس سے میرا دیش سدھر جائے گا ایک خرابی کہاں پر ہے تو یہ خرابی ہمارے دیش میں ہے ہماری دھرم میں جاتی میں چھپا ہو ہے اسے دھونڈ دھونڈ کر ختم کر کرنا ہوگا کچھ لوگ بد سوال آگے ہے کہ سودھا آروڑا اتو مہدیوی ورمہ کے کنی دو رچناؤں کے نام لکھئے بات کریں گے سودھا آروڑا ان کی دو رچنہ ہیں یود ورام اور کالا سکر مہدیوی ورمہ کی تو پت کے ساتھ ہی اور اتید کے چل چیتر اب جو کوشن آپ کا سیون ہے وہ آپ ہندی کی سکین بوک انتراز سے لیا گیا ہے تو یہاں پر ہے کہ پرچار پرسار کے پرانے طریقے اور ورطمان طریقوں میں کیا فرق آیا ہے پارٹ کے ادھار پر بتائیے پارٹ میں کیا دیکھتے ہیں کہ مقبول پھدا حسین ور رچیت حسین کی کہانی اپنی پرسار کے لیے بڑے بڑے کمپنی ویگی آپ کرتے ہیں ٹی وی میں ایڈ دیتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی کمپنی کے لیے کوئی کھلاری کوئی فیلم کلکار کو بران امیسٹر نیوکت کرتی ہے اس کا عطفہ میں دیکھتے ہیں سوال ہے کہ حسین کی کہانی اپنی جوانی پارٹ میں مقبول کے پیتا کے وقت تیتو کے بارے میں کون کون سی بات اُبھر کر آئی ہے تو یہاں دیکھتے ہیں کہ مقبول کی پیتا کی نیو 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 پہلا ہے بھویش کے پر چھنٹی کیا دیکھتے ہیں کہ جب مقبول کے دادا جی مرطی ہو گئی مرطی کیا دیکھتے ہیں تو دھارمک پریویتی مقبول کے پیتا چاہتے تھے کہ ان کے بیٹا پڑھائی کے ساتھ تعلیم جو ان کی دھارمک سکھا ہوتی ہے مجھب کی سکھا ہوتی ہے ساتھ ہی روزہ نماز کو سمجھے اور اچھا آچرن کو سکھے آنے ان کے پیتا جی دھارمک پریویتی کے بھی ویگ تھی تھے آگے دیکھتے ہیں دردرسی سوچ اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ لیکھا کے پیتا جو ہے ان کی ملاقات جب بیندرے صاحب سے ہوتی ہے اور بیندرے صاحب کون تھے ایک پرموک پینتر تھے پرموک چلیے سوال آگے دیکھتے ہیں سوال آپ کا ہے کہ آپ اس بات کو کیسے کہتے ہیں کی لیکھا کا اپنے دادا سے ویسیس لگا رہا ہے سوال ہے اس کا انسر دیکھتے ہیں انسر لکھے ہیں کہ پارٹ کے ادھار پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کیا پتا چلتا ہے کہ لیکھا کا اپنے دادا جس سے ویسیس لگا رہا کیونکہ جب ان کے دادا جس کی مرتی ہوئی تو وہ دن بھر دادا جس کے کمرے میں ہی بند رہتے تھے ان کے بشتر پر ان کی اڑچن اڑ کر سوتے تھے اور ہمیشہ گمسوم رہتے تھے کسی سے بات نہیں کرتے تھے ان پرتکریاؤں کو ادھار پر ہم کہ سکتے ہیں کہ لیکھا اپنے دادا جس سے ویسیس لگا رہا آتھو میں سوال ہے کہ حسین کی کہانی اپنی جوانی میں کن کن چترکاروں کا جکرہ ہوا ہے تو ان میں دو پرموک چترکار کا جکرہ ہوا ہے جس میں پہلا آپ کا ہے ویرندرہ صاحب اور سکینڈ ہے آپ کا بندرے تو یہ تھا آپ سارے کوششن کا آنسر ملیں گے ویڈیو میں اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پیلیج ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے کہ آپ کہاں سے قسم سے بہت محنت کرنا پڑتا ہے تو پیلیج کم سے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ ہم لوگ کا منوبر بنا رہے اور آپ لوگ کے پڑھا دیں گے وہ بھی آپ لوگ کے موپ تم تو بس یہ آؤ سکتا ہے ہمیں آپ کے پیار کی آپ کی سپورٹ کی آپ کی ججو کی تو پیلیج آپ لوگ جو ہمارے ویڈیو کو سیئر کیجئے اور کمنٹ جنور کیجئے کہ آپ لوگ ملے گا ٹھیک ٹھیک ملیں گے آپ نشتے ویڈیو میں دھانی آباد